وقت پڑی پڑی کے ساتھ سفر کر رہا ہے شاعر کہہ رہے تھے 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 یا خدا کہیں اسے تیرا پیار جدا نہ ہو جائے جائے اگر بعض سمجھ میں آئے تو بولیے سبحان اللہ کہ یا خدا کہیں اسے تیرا پیار جدا نہ ہو جائے اور یہ زندگی کہیں میری دشوار نہ ہو جائے اور اللہ اس وقت تک میری زندگی خطب نہ کرنا جب تک مدینہ شریف کی دیدار نہ ہو جائے جب تک مدینہ شریف کی دیدار نہ ہو جائے حضرات موطن عدب و احترام کے ساتھ بیٹھے تھے اب بلا تمہین و بلا تاخیر کی آج کی عجیم الشران والی قامل کانفینڈ ایک خوبصورت پہ گاہ پہنچانے کیلئے حضرت اللہ مہ بولانا عبدالسل سمجھ ساید کی بلا سیتہ مری بیہار کی بارگمہ میں نے عدب و احترام کے ساتھ گوجائے جائے کہ حجور والا ممبر کتابت پر تشریف لائے اور خوبصورت کتابت سے ہم سامین کو محضر فرمائے میں چاہوں گا حضرت کے اس کے بعد دارے تکبیر نارے رسال اس کے دارے تکبیر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ نہیں ستو کھا کر کے آئے ہیں اگر دال بہت کھا کر آئے ہیں تو بھوڑیے گئے دیکھئے دو ہی لوگ بہتتے ہیں یا تو جن کے گھڑوں میں جھگڑا ہوتا ہے یا تو دن کے دونوں یعنی سامنے کا یعنی دانت کو ٹوٹا رہا ہے اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو جرور بولیں گے حضرت کا استعمال نارے تکبیر دارے تکبیر دارے رسالت بریس کے ساتھ اپنی بس بے محبت میں پیش کر رہا ہوں کہ آج بہ فل بے زبر رہی سیر بولے گا مردے مجھا ہی دی دی لیل بولے گا نزدیوں خوص میں آ جاؤ آج بہ فل بے آلہ حضرت رہ شیر بولے گا لو نکیشتے جرمال کرام حاضرین مجلس بردان شیخ خواتین السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فاروز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلفا ببعد خلفن خباع الصلاة واتباع الشہوات فسوفیر قبن غیع آمدت باللہ صدق اللہ علیک العزیم وبلبلنا رسوله بکل امید المتید کریم ونحن علا ذلک لبیلہ شاہدین وشاکرین والحمد اللہ ارمی اللہ آغازruption سے قبل کچھ عرض ماروز سے قبل آئیے مارا بلکر آقا عادیینا دینے کی تاجدار دونوالکمالکمالکم قبطہ حبیب پرورتگار شفیعہ روزشمہ ردیسہ بے رحمت اللہ علیہ وسلم رات مجھ سے پیشتر شاہیر حرق العزیز حضرت حفظ و قاری و انجینئر جناب ارشت اقبال سیوانی صاحب کو سماعت کر رہے تھے بڑی اچھی آواز بڑا بیارہ انتاز اور لائیت ست احترام حضرت کا کلاب ہوا کرتا ہے میرے حال آپ نے سنا گئی اور دیکھا گئی کلاب کے ذریعے انہوں نے جو میسے سے پہنچایا ہے اللہ تبارکہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولانا امام لوگوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے بہت سارے علماء اکراب کرونہ قیشتے ہیں اور ابھی حجرے علیم نبی فاضل جلی حضرت اللہ مولانا محمد جہانگیر جہاں قبلہ تشریف رکھتے ہیں جن کی خطاب نایاب آپ کو سماعت کرنی ہے اور ایک اور شائع جو مشہورے اس زمانے میں بہت شہرت رکھتے ہیں شائع عزیز حضرت زعفظ و قاری اکتر زیادہ زفر پوری جو اپنے آواز کے جاتے لوگوں کے دلوں کو موہ لہتے وہ بھی تشریف رکھتے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد رونہ کے سٹیج ہوں گے ان کی بھی آپ زیارت کریں گے اور ان کی بھی نات پاک آپ سماعت کریں گے جب تک ہمارے حضرت تشریف فرما ہیں ان کی زیارت کیجئے اور تھوڑی دے ہماری کتبو آپ سماعت کیجئے اس لیے یہ جو محفل ہے اس جلسے کا جو کنیکشن ہے وہ ایک اللہ کے ولی سے اور اس کا نام بھی رکھا گیا ہے ولی کامی کانکارہ اور اس پر خصوصی خطاب ہے جناب حضرت مولانا جہانگی بورک بوری کی ہو مجھ سے کہا گیا کہ بس پندرہ منٹ ٹھیک بولی ہے لوگوں کے درمیان وہ پیغام پہنچائیے جس سے لوگ غافل ہو چکے ہیں غفلت کی پٹی اپنے آنکھ پر باندھ کر کے شب و روز اپنی زندگی کے گزارتا ہے ان پٹ پٹی کو زرارے کھولیں کوشش دیجئے ہمارے ولوارٰ اپنے اپنے علم کے مطابر ہمارے شعراء اپنے اپنے شاعری کی مطابر ہمارے فقہ فتوہ کے مطابق لوگوں جگہ رہے ہیں لیکن آج یہ قوم غفلت کی نین لے رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم جگہ جگہ کا دشان ہے قرآن کا پیغام تمام امنی صحیح عقیدہ کے نام میں کرنے جاؤں دل سے قبول دیجئے اللہ تبارک و تعالی کلامِ مردس میں سورہ مریم ارشاد فرماتا ہے فخلافہ من بعدہ صلی اللہ اضاع صلی اللہ واتبع الشہباتی فصوفیل یوما غیہ تو وہ لوگ ان کے بعد تو وہ نالائے کلو ان کے بعد ان کی جگہ آئے جو اپنی نمازوں سے سائے گئے اور اپنے خواہش بیری کی تو انقریب وہ جہنم کے خوفنات آزاب آپ وادی غی 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 جاملی لیں یہ وادی غی غی کیا ہے ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اب تک 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 کہ رحم و کرم کرتے ہیں آقا تو ہیں بخشوائیں گے بلکل بخشوائیں گے جمالی کا بھی یقین ہے کہ میرے آقا شفیع المذنبین ہے میرے آقا رحمت العالمین ہے لیکن آپ بھولئے گا مر مر قرآن میں اشارت ہوتا ہے فَخَلَفَ مِن مَعْبِمْ خَلْفُنْ عَضَاعُ صَلَاعُ بَتَّبْتَبْشَحْبَابِ فَصَوْسَيَلْقِنْ غَيْكَا تو ان کے بعد جو ان کے بعد آئے اور اپنی نمازوں کو سائے گیا اور اپنے خواہشوں کو پہلے گی تو ان قریب وہ جہنم کے عذاب خوفنا عذاب وادی غی سے جانگے وادی غی کیا ہے بتایا یہ جاتا ہے کہ جہنم کے تمام وادیوں میں سے ایسی وادی ہے جس کو غی جاتا ہے نام سے جانا اور الچانا جاتا ہے جو جہنم کے تمام وادیوں سے زیادہ کرم ہے اور اس وادی میں ایک ہب ہب نامی ہوا بھی ہے معلوم ہم ہم ہیں جب وہ وادی جیسے ہی اپنی گرمہت میں کمی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس ہب ہب نام کے کو کھول دیتا ہے اور اس سے جو شولت بچائی کو اٹھتے ہیں اسی سے وہ اور بھی زیادہ کرم ہو جاتا ہے اب میں آپ بتانا چاہ جاؤں گا یہ وادی ہے گئی گئی اس کے لئے بنایا گیا یہاں 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 آدھ پندی ہوتی ہے دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے کان کھول کر سنیے کہ وادیے گئی میں بے نمازی جمعتے جائیں گی جو نماز نہیں مڑتے ان کا ان ٹھا کرنا وادیے گئی ہے جو چوگل کھوری کرتے ہیں ان کا ٹھا کرنا وادیے گئی ہے جو زنا کے اڈے کو گرم کرتے ہیں ان کا ٹھا کرنا وادیے گئی ہے جو شراب نوشی میں اپنی زندگی کے علمات کو گزارتے ہیں ان کا ٹھیکا ناواردی کے غیئی ہے جو نافرمانی میں اپنے اپنے آباد کے نافرمانی میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں ان کا ٹھیکا ناواردی کے غیئی ہے جو اپنے خیالی ہی کرتے ہیں من مانا جا جب کے نماز بارتے ہیں ان کا ٹھیکا ناواردی کے غیئی ہے لہذا دوستو کہ آپ کی پلے نہیں پڑ رہا ہے کہ آپ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے پاک پروردگار میں جنہ لئے پیدا کیا ہے ربتہ تو فرمانِ آلی شان ہے یعنی پاک پروردگار ہنسا اور طرح اپنی پیادہ سے لئے ہی پیدا کیا ہے آج ہم جب دے کے دنیا کے پیچے بھاغ ت دیکھوے نظر آتے ہیں کیا یہی ہے دنیا کے پیچھے بھاغ تے نظر آتے ہیں یہ صحیح ہے دنیا کے پیچھے بھاغ تے بھاغ تے ضرور بھاغ بھاغ تے مسجد ہم بتاتے ہیں تو ریسی اگر آپ میں گفت و شنید ہو گئی تھوڑا سا ہم لوگ میں کچھ اندمن ہوگا تو ہم لوگ فورا مسجد کا بڑوڑا کرتے ہیں مسجد بنوا لیتے مدرست بنوا لیتے اس میں بہت بہت ہلک ہلک ہیں لیکن کیا آپ یہ آگا اور کیا ہے کہ مسجد کا پیٹ پیک سے بھرا جائے جائے مسجد میں نماز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے کیا مسجد میں امام نہ دو ازان دو اور نماز پڑھو مسجد آباد ہو گئی کیا یہ اسی کے لیے آپ نے مسجد کو تیار کیا ہے کیا آپ کو واضح غی کا سر بڑا بڑا در نہیں ہے کیا واضح غی میں آپ کو جانا نہیں ہے لہٰذا میں آپ بتاتا چلوں کہ جو شخص نماز سے موہ موڑے گا جو شخص نماز اور نماز کے وقت میں آتا نہیں کرے گا یقین کیا واضح غی کا شکار ہوگا واضح غی کا ٹھیکانہ ہوگا جو ماں ماں ستائے گا واضح غی میں اس کا ٹھیکانہ ہوگا جو چوگل پوری میں اپنی زلگی کو گزارے گا سود پوری میں اپنی زلگی کو گزارے گا واضح غی میں اس کا ٹھیکانہ ہوگا لہٰذا دوستو تو میری یہ گزارش ہے آپ سے نماز کو نماز کے وقت پابندی سے آتا کیا کرو اس لیے یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جب اس دنیا سے دوسرے دنیا میں چلے جائیں گے جب نفسی نفسی کا آلم ہوگا جب جسا وہ کتاب کا مام ناشو ہوگا تو پاپ پر پر دیگا گا سب سے پہلے نماز کے متعلق ہم سے سوال کرے گا سب سے پہلے نماز کے متعلق ہم سے پوچھے گا جائے ہو نکرہ جا بڑا فتی کی نہ ہو ان سے بھی نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا وقت کا عبدال بھی ہوگا ان سے بھی نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا وقت کا عمرا ہوگا ان سے بھی نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا وقت کا اہاں ہوگا ان سے بھی نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا وقت کا اہاں ہوگا ان سے بھی نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا وقت کا اہاں ہوگا ان سے بھی نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا وقت وقع شورہ ہوگا وقت وقع شورہ ہوگا وقت وقع عمرہ ہوگا جہاں ہو جسی سے پھر تعلق endeavorں ہو سب سب نماز کے مطلب صفیح کر رہا جائے گا آپ کے نماز ہوگے آپ کا جواب توگے آپ تہیی سکتے ہوگے جیازہ دوستو ابھی Estevej انہمز صدار بھیا جائے گا ابھی اسے نماز مہنے کا عادی کنا بن جائے گا نماز کیا ہے اب جان تے ہوں گے اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق ماماں غفلت ہی میں صحیح تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو اپنا حق لینے کے لیے چر جائے گی چر جاتا ہے تم میرے حق ہی دوگے میں مکھیا پھلاوں گا میں سرپن پھلاوں گا جتنے بڑے سے بڑے ہو گئے دوسرے تالوں میں سرپن پھلاوں گا تمہیں دینا ہوگا اگر اس سے بھی نہیں ہوا تو آپ کے جانگی سے پڑ جاتا ہے ایک دنیا دار کا معاملہ یہ ہے بھائی کا حق اگر بھائی دوار آئے تو بھائی سے لینے کے لیے ہر حق بار کر جاتا ہے تمام اوز کو توڑ لیتا ہے لیکن آپ کو بتا ہے یہ حق اس کا ہے یہ حق اللہ ہے یہ اگلہ کا حق ہے پاک پر 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 گار اگر آپ آداد آدھا ہوگے تو یقینہ زندگی میں مفلسی زندگی آپ دار ہوگی یقینہ سوائنہ سامنا آپ کو کرنا پڑے گا یقینہ آپ کی عزت کو تار تار تاریا جائے گا لیکن آپ جب سے برابر غور نہیں کریں گے آپ نماز کو آپ کا جھلکاؤں نہیں ہوگا آپ نماز نہیں پڑیں گے اچھا نماز ہو تو کئی سی ہو نماز ہو تو کئی سی ہو ایک وہ جماعاتی ہے جو نماز نماز مارتی ہے قرآن قرآن کرتی ہے روزہ روزہ کرتی ہے نماز نماز ماری جاتی ہے تصویر پر تردی گنا جاتا ہے لیکن اس کی نماز کی قبول نہیں ہے لیکن نماز کو نام آدائے محبوب کا نبی کے محبت میں کھوکت جو نماز بڑی جائے وہی نماز مارتی ہے ایسی میں مقبول ہے جو نماز نبی کے محبت سے کھالی اس نماز اس کے چہرے پر مارتی جائیں گے ایسے نماز کی رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے روزہ کی رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے عج کی رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی ایسے عبادات اور ریاضات کی ضرورت رب کو نہیں ہے نبی محبت میں سمجھ رہے ہیں نبی محبت میں اپنی زندگی کی حرقی اللہ آپ کو عبادات میں گتارو یقینا ہم پاک پروردگار کے رحمت قرم میں ہوں گے آپ پاک پروردگار کے امورت قرم کے امیدوں آ رہے ہیں تمہیں سا کام کام نہیں چاہیے اب اللہ حق ہے نماز حقوب اللہ ہے نماز یہ اللہ کا حق ہے لیکن کبھی آپ نے غور کی آپ زہر دہتے تو عصر نہیں عصر پڑھے تو مغرب نہیں مغرب پڑھے تو عشاء نہیں کبھی کبھی کچھ لوگ ست ہے کہ کبھی Tourist کی نماز ہی نہیں پڑھتے یا تو جمعہ پڑھتے ہیں یا تو وہ عید آر پڑھ رہی پڑھتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں لہذا وہ نماز ہی نہیں پڑھتے لہٰذا لیکن کہ آپ جان رہے ہو آپ کس کے حق حضائے کر رہے ہو آپ اللہ کے حق حضائے کر رہے ہو جانا ہے لوٹ کے آج 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 들어와 رغم سر پر پسپجود ہو جا جا اور جاتے حدود کی آنسütfen کر لیں اور ا descriب حادوں پھولد پھولر اور کہتے مولا میں گناہگار ہوں میں سیجا جار ہوں میں پاپی ہوں میں پتکار ہوں لیکن مولا اولا اس دیترین میں کفرپی زندگی گزارا کرتا تھا لیکن آپ میرے میرے آنکھوں کی پٹی کھل چل گی ہے مولا اولا میں تمام اونہوں سے تائم ہوں تاباتا ہوں مولا اولا نے حبیقی صدقے میں ماں فرما دے آج کی تاریخ سے میں تیری عبادت اور دو سبن اپنی زندگی کو گزاروں گا تیری بندگی میں اپنی زندگی کو گزاروں گا رب کا حق ذائے کرتے ہو رب چاہتا تو آپ کے آگ سے بینائی چھین لیتا میرا حق نہیں اعطا کر رہا ہے اس کے آگ کی بینائی چھین لیتا کی نہیں چھین لیتا آپ بھی بولیے تھوڑی سی بات میں بہت ضرور ہوگی لیکن اس کو جو اتالات ہوگا وہ حق سے ہوگا سمجھ رہا ہے نا ہے نا رب چاہتا تو یہ بندہ بہت 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 ہوتا ہے یہ نماز میں نہیں پڑھتا اگر اگر رہتا ہے تو نبی کی بندہ میں نہیں پڑھتا یہ سلام سے پھیر لیتا ہے یہ نبی یہ پاک کو جب یارو جنل نہا جاتا ہے تو چڑھ جا جاتا تو پاک پر پر اگار چاہتا تو آئیے گنگلے پندے تو فورا ہی آسا پہ الہی پہ افتار کر لیتا اس کے آئیں بینائیں چھنیتا اس کے موں سے سکتے گویای چھنیتا اس کے پاؤں سے پھتا چھنیتا اس کے ہاتھ سے پھتا چھنیتا اس کے دماغ اس کے سرسر دماغ چھنیتا جو چاہتا رب چھنیتا لیکن اب نہیں چھنی رہا ہے پھر بھی رہ رہا ہے میرے بندے میرے انہیں باتوں سے تم فائدہ اتھا رہے ہیں لیکن تم تم غور کرو میرے ہر معمتوں پر غور کرو اور اپنے آپ پر پرس کھاؤ اپنے آپ پر پرس کھاؤ اگر اپنے آپ پر ترس نہ کھاؤ گے اگر اگر آج تم اپنے آپ کو نہ سنبھال ہوگے اگر اگر اپنے آپ کو برگاہ ایلائی میں نہ چھکاؤ گے تو یاد رکھو واد یہ کہیں تمہاراں میں تثیر ہے واد یہ کہیں تمہاراں تھکانہ ہے یہ واد یہ کہیں انہیں کا تھکانہ ہے اپنی زنگی کو گزارا ہے یہ واد یہ کہیں انہیں کا تھکانہ ہے جو آپ نے والدائن کے اعترام نہ نرکے بلکہ والدائن کے ارمت میں اپنی زنگی کو گزارا ہے یہ واد یہ کہیں انہیں کا تھکانہ ہے جو شراب راشی میں اپنی زنگی کو گزارا ہے یہ واد یہ کہیں انہیں کا تھکانہ ہے جو چودر فری میں اپنی زنگی کو گزارا ہے یہ واد یہ کہیں انہیں کا تھکانہ ہے جو پاک پاک پر وردگار گار کے حق سے مو موڑا سمجھ رہے ہیں نا بات شاید کہ سمجھ بات بانتے ہو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ قرآن سرماتا یا ایمان والو اللہ سے درد ایمان والو اللہ سے درد ایمان والو اللہ سے درد ایمان والا وہی جو نبی سے مصبت کرتا ہر توپی بھی ارتا پا جا ماں تاری اور سامنے قرآن رکھنے والا مومن نہیں ہو سکتا اور اس کو جو ہے نا ہمارے علماء بھی سمجھتے ہیں کہ ہر توپی پورتہ داری میں مومن نہیں ہو سکتا لیکن جو مومن ہوگا وہ گستاخ نبی نہیں ہے وہ گستاخ اولیاء نہ ہوگا بے نمازی نہ ہوگا وہ فیب میں کسی کو مقتلع کرنے والا نہ ہوگا وہ ماں پاننا فرمان نہ ہوگا وہ شراب موشی نہیں کرتا ہے وہ چکل خوری میں اپنی زیادی کو گزر بزر نہیں کرتا ہے بلکہ جو مومن ہوتا ہے ان کا ہر حدہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ حبیبی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ صلی اللہ کے محبت میں پرتہ ہوا نصر آتا ہے آپ کو بتا ہے ایک ہے اللہ کے ولی وآلہ کاملین جیسے کہ آپ کے رہے ہیں کہ ایک دادہ پیر ہے جن کے یاد میں آپ اس محفے کو سجایا ہے اور ان کے متعلق حضرت مولانا جہاں جہاں پطبلا ہے ان کے بگڑنے سے ان کے بگڑنے سے ان کا کیا کیا ساتھا ہے قرآن کی روشن میں ان تک پہنچا دیا جائے جائے اب قریب تک ہمارا وقت ہمارا ہو گیا لیکن người Parlament ہم کو بولا گیا اب رہی بات بات کہ ولی یہ کامل ہیں ولی کو ویلائے رائے رائے ولی کو ویلائے رائے رائے ولی ویلائے کسی سے بند اگر اس دخوی کی جائے تو بہت بہت لگے اب یو سمجھ لیئے کوئی ولی بے نمازی نہیں سارے ولی نماز پت کر سارے ولی وحران پتے نبی کی مهمت پت سمجھ رہا ہے اب دیکھئے حضرت فدیون شکر گن جل اللہ کے بہت بھرے والی ویقامل ایک خاتون ہے جب ہم بولی کے بارگاہ میں جاتے ہیں کچھ لینے کے لیے ہم خالی حالی ہی ناتے ہیں ہم خالی حالی ہی ناتے ہیں حیرت فردین شکرگن کے بارگاہ میں ایک خاتون بڑیا پہنچتے ہیں غریب ہیں ان کے گھر میں ایک مچی جوان ہیں اور وہ شادی کے ساتھ بیلے ہو چکی ہیں یہ بڑیا پہنچتے ہیں کہ حضور میں بہت امید لے کر کے آپ کے بارگاہ میں آئی ہوں کہا کون سی تھی کہا میں امید لے کر کے آئی ہوں میرے گھر میں ایک دکچی ہے جو جوانی کی دہلیس تک پہنچ چکی ہے اور میرے پاس نہ رکھنا نہیں کہ میں اس کا رشتہ کر سکتا لہٰذا آپ کی تک سے کچھ مدد ہو جائے تاکہ میں رشتہ آسان خانی سے کر دوں حضورت فردین شکرگنگن اب دی موری سے کہتے ہیں جاؤ دیکھو کچھ ہے سو لاکر کے بڑی کو دے دوں کہتے ہیں مہیندے خاص کہ حضرت کچھ بھی نہ بچا دیکھئے ولی کے کامر کو کتنی ملتی ہے پاک پروڑیگار کے پرستے ولی ہمیں شاہران کے راجہ ہوتے ہیں زمانے میں ان کا راج ہوتا ہے حضرت فردین شکرگنگ جب کہا جاتا ہے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کابرید جا اور مٹی تھا کر کے لئے ضعیفہ گئی مٹی کا ایک دھیلا اٹھا کر کے لے آتی ہے اور ان کے سامنے ہی حضرت فردین شکرگن سورہ اقلاس اس کلاوہ کر کے دم کم دیتے ہیں کہتے ہیں کہ لے جاؤ اس سے اپنا کلام کرنا وہ خاتون مٹی کو لے کر سونے کو لے کر کے گھر آتی ہیں اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ سونا بھی ملا سونا بنانے کا طریقہ بھی مل گئی سونا بھی ملا اور سونا بنانے کا طریقہ بھی حاصل ہو گئی کہا جتنا ہو سکتے ہو کہ مٹی لے آو جمع کر لو آج بادہوں نماز مغریف میں مٹی کو سونا بنانے کیلئی بھی مل گئی گھر کے بچے بہت سارے دھیلے لے گھر کے جمع کر لیے بادہوں نماز مغریف وہ محنت کرنا شکر کر دی ایک ایک دو دن نہیں بلکہ تین دن مسلسل وہ قلو اللہ وآل شریف کو پڑھتی رہی پھوکتی رہی لیکن مٹی کبھی سونا نہیں بنانا اب وہ جاتی ہے حضرت فریفتی شکر گھن کے بارگاوے گا جس طریقے سے آپ نے قلو اللہ وآل شریف پڑھیں ہے اور مٹی پر پھوکتے تو مٹی سونا بن گیا تھیکھی اس طریقے سے میں بھی پڑھیں اور تین دن سے پڑھائیں ہوں نارے تبیر نارے تبیر نارے ارسالہ نارے ارسالہ والاوائے کراؤ نارے تبیر کہا کہ حضور نے تین دین سے پڑھ رہی ہوں لیکن مٹھی تو سونا بنتا ہی نہیں معاملہ کیا ہے حضرت فریفن دین شکر گنج جو املا تعالیٰ حالاتے ہیں اے زیفہ تم ٹھیک کر رہی ہو تم جس کام کو انجام کر رہی ہو تم نے بھی وہی کیا جو میں کر رہا ہوں جو میں کیا ہوں لیکن محن تمہارے موں میں فرید کی زبان توڑی ہے تمہارے موں میں فرید کی زبان توڑی ہے آخر کا فرید کی زبان میں یہ طاقت کہاں سے ملی جو مٹی پہ پھوک بھوک بھوک تو سونا بن جائے تو میں آپ کے لہن کو جھوڑ کے یہ پیغام آپ کے دلوں کی مانگ میں از پیغاماں کہ حضرت فریفن دین شکر گنگ بھی اقضیران یہ پاک آج پیلاوہ کر کے اور آپ گھر 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 گھ کامیر کے قرامات ہیں ان کے زبان کی یہ تاثیریں ہیں لہذا دوستو میں آپ یہ پیغام دوں گا کہ آپ بھی نہ مان پڑھئے یقین اللہ تعالیٰ ہر رشانشان سے ہمیں چاہتے گا ہر شواری ہمیں بچائے گا اور دگار رہیم ہماری ضرور رحم کرے گا لہذا بولنے میں ساور آکستر سی طرح سے کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنی حبیر قشق دفع ما فطا فرمائیں استغفراللہ استغفراللہ رحم مین کلی زمبن و آتوب و ایلی و آخو دعوانا الحمدلی ربی ربی